بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمیت کو سمجھتے ہیں ان سب کو میرا سلام اور انہیں آج جو ایک مدرس دے بنایا جا رہا ہے اس کی مبارک بات ہیپی مدرس دے یہ تھوڑا سا کسی حد تک ہمارے لئے کمپلیکیٹڈ بھی ہے کہ ایک ماں جیسے رشتے کے لئے کوئی ایک دن مختص کر دینا یا محسوس کر دینا مگر اگر ہم اپنا کینوس طرح وسیع کر کے سوچ کا دیکھیں اور اگر اپنا دل بھی بڑا کر کے دیکھیں نظر کو بھی روشن کر کے دیکھیں تو اس زمانے میں کافی مہتود ہو گیا ہے رشتوں کو اس طریقے سے لے کر چلنا جیسے کہ ان رشتوں کی قدرت کی طرف سے ڈیمانٹ ہے جیسے کہ بعض لوگ ایشین جو ممالک میں ایشین سے ہیں وہ بعض اوقات کرتے ہیں کہ یورپ میں لوگ اپنے پیرنس کو اپنے والدین کو اولڈ ہومس میں چھوڑاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں مگر دیکھیں دوسروں کو تنقید کرنا تو بہت آسان ہے مگر کیا آپ اور میں ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو نہیں جانتے کہ جو ہم مذہب ہیں اور ایشیا کی زمین سے تعلق رکھتے ہیں جن کے والدین اپنی تمام زندگی اولاد کے ناس نخریں اٹھاتے اولاد کی ضرورتیں پوری کرتے خود کو نظر انداس کرتے خود کو تکلیفوں مسائب اور مسائل کے حوالے کرتے گموں کی چادر اڑتے مگر اپنے اولاد کو صیف رکھتے ہوئے اس کو کام یا بنانے کے جتن کرتے ہوئے ختم ہو جاتی ہیں والدین مگر بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور جب تک والدین کے پاس کچھ ہوتا ہے تو ماں باپ کو ویلکم کہتے ہیں جب نہیں ہوتا تو وہی والدین پوچھ بن جاتے ہیں اس سے بڑا علمیہ کیا ہو سکتا ہے یورپ میں اگر وہ اوٹ ہومز پر چھوڑ کر آتے ہیں تو اس کے لئے پیمنی بھی تو دیتے ہیں نا منتلی مگر تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم تھوڑے اکثر اوقات سب لوگ نہیں مازوت کے ساتھ مگر بیشتر لوگ ہم منافقت کا شکار ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں مگر مانتے نہیں ہم والدین سے محبت نہیں کرتے مگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں بڑے عزیز ہیں ہم والدین کو ان کا مقام جو خدا رسول نے ہمیں ہمارا فرض کرا دیا ہے کیا ہم اپنے والدین کو وہاں رکھتے ہیں ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی اور میرا مقصد قطن میں ہزار مرتبہ مازمت کرنے کو تیار ہوں میرا مقصد قطن کسی کو ہرٹ کرنا یا کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے مگر اپنی محبت شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فیض ہے یا کوئی چیز کو آپ انڈرائے کر رہے ہیں یا کوئی چیز آپ کو سمارتی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ وہ آگے اس کو فورٹ کریں تاکہ کیونکہ آج کل دیکھیں دین بھی بس فورٹ کرنے کے حد تک کی رہ گیا وارس ایپ کے سارا دن بھی بچتی رہتی ہے چیزیں آتی ہیں اس کو فورٹ کرو شیطان تمہیں روکے گا مگر اگر فورٹ کرو یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا مگر میں آپ کو ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنے چینل پر میں نے اپنے چینل کے شروع میں ایک چو بیان تھا چھوٹا سا اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے چینل کا مقصد ہی یہ ایک جو لفظ ہے نا ماں ایک خدا ایک ماں اور میری زندگی کا مہور دو عشق ماں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی بھی تمام نشطوں سے محبت ہے لیکن یہ دونوں عشق ہیں اور عشق کا تو تقاضہ یہ ہی ہوتا ہے آپ جس سے عشق کرتے ہیں آپ کلمیں پڑھتے رہتے ہیں کوئی ایسے بھی لوگ اگر جو میں نورملی نہیں بھی اگر میرے پاس ٹائم ہوتا یا کسی کے ہاں نہیں بھی جانا چاہ سکتی سمہاؤ تو مگر اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے محفل ہو ان کے ہاں تو میں خوب تیار شہر ہو کے ضرور چاہتے ہوں بھاگے بھاگے سر پر پاؤں رکھے اس طرح اگر ماں کے نام پر کوئی پروگرام ہو تو وہاں بھی بینہ کچھ سوچے میں ذو بھی پہنچتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ کہ آشک جو ہوتے ہیں وہ تو بس اپنے محبوب کا ذکر سننا اور کرنا انہیں پسند ہوتا ہے اور جہاں ان کو محبوب کی جھلک بھی نظر آنے کی توقع ہو وہ ہر کام چھوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں اور ہر وقت پتہ نا آپ نے سنا ہوگا لیلا لیلا لکھ کر تیرا نام زمین پر اس کو سجھ دے کرتا ہوں تو لیک جس کو بھی جس سے بھی عشق ہو جائے جس کے عشقے لیے بھی اس کا دل مالک مرتحب کر لے یہ کنیکٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں تو میں آپ سے آج تھوڑا سا ٹائم لے کر یہ آپ سے شیئر کروں گی جیسے بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر کیسے کوئی بات ہو سکتی ہے صرف ماں کی جو مقام اور فضیلت اور رحمیت ہے اور ہماری زندگی میں ہم اپنے مالک کو کتنا منا سکتے ہیں کتنا راضی رکھ سکتے ہیں یہ کتنا آسان ہے آپ گوھر کریں ہر کوئی مان کے ذریعے دنیا میں آتا ہے تو ایک مالدین کو ان کا مقام دے کر اور مان سے عقیدت والی محبت کر کے تو آپ اپنے مالک کو اتنا راضی رکھ سکتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جنت کمانا تو یقین کیجئے کہ دنیا میں جنت کمائی جا سکتی ہے اور واقعی مالک نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے بارہا فرمایا ہے کہ ہمارے پاس the easiest source اپنے گناہ معاف کروانے کا اور اپنے مالک کو راضی کرنے کا اور قدرت کی مہربانیاں میں آپ کو مزہ لے کے اگر چھوٹے سے آسان لفظوں میں بات کرو لفظ میں تو ہوگا کہ قدرت کی مہربانیاں بٹورنے کا یعنی ہمیں سہل ہیں یا نہیں ہیں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان مگر اگر ہم اپنی ماں سے ہمیں شدید قسم کی محبت ہوتی ہے اور ہم اس کی کیر کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں تو مالک بہت مہربان ہو جاتا ہے جیسے کہ حضرت عویس کرنی کا آپ نے بہت ذکر سنا ہوگا تقریبا سبی نے تو آپ دیکھئے کہ ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا فرمایا تھا یاد ہے نا آپ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جا کر عویس اپنے مغفرت کے لئے دعا کروا اب حالکہ حضرت دونوں جو ہمارے صحابہ کرام ہیں میرے بولا مدب قریب بھی نہیں آتے حضرت عویس کرنی ان کی کوئی ایسی خدمات نہیں ہے اسلام کے لئے یا کوئی غزوات نہیں لڑے اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہونے انہیں موقع ہی نہیں ملا زندگی میں جب بھی حاضر ہونا چاہا انہوں نے یا حج کے لئے جانا چاہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرون برگ کے حالانکہ محبت اور عشق کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے دندان خود پتھر مار کر انہیں چوٹ پہنچائی جب انہیں یہ پتا چلا کہ غزوہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے دندان مبارک پہ چوٹ لگی ہے ماذا اللہ میں قربان تو عشق کا یہ عالم تھا تو آپ دیکھئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے قریبی صحاب ہیں انہیں یہ فرمایا حضرت علی اور حضرت عمر تلی عنہ کو کہ آپ جا کر عویس سے دعا کر آئیں حالکہ انہیں ان سے دعا کروانے کی ضرور تو نہیں تھی مگر ماں کیا مقام اس کو واضح کرنے کے لئے فرمایا اور اللہ پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا ذرا توجہ سن کر میری بات سوچ یہ کس علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حضرت عویس کرنی کھڑے ہوں گے جہاں پر ایک طرف جنت کا دروازہ ہوگا اور بیک سائی پر ایک طرف جہنم کا دروازہ ہوگا تو اللہ پاک پروردکار حضرت عویس سے فرمائیں گے کہ عویس آج تمہارے وسیلے سے تمہاری زفارش پہ عرب جو بڑے بڑے دو کپیلے ہیں جن کے پیش دادات بہت زیادہ ہے اس سے کی زیادہ لوگوں کو ہم جدر جدر آپ اشارہ کروگے جدر جدر عویس کو اشارہ کروگے وہ جہنم میں جاتے ہوئے لوگوں کے طرف ان کو ہم جہنم سے بلا جنت میں داخل کریں گے اور جنت سبحان اللہ اگر پھر بھی ہماری آنکھیں بند رہی اور ہمارے کان بند رہے تو سوائے بد بختی کے کیا رہ جائے جائے پھر آپ دیکھئے جیسے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 جو نے فرمایا کہ ایک غز مطلب جو شب میراج ہیں وہ تو دفعہ انہیں میری نا میراج خواب میں تو کئی باری ان کو زیارتیں ہوئیں اور کئی باری ملاقاتیں ہوئیں اور کئی باری نظاریں ہوئے محبوب کائنات ہیں صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ خواب میں ہارسہ بن نومان کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ نے تھوڑا حیرت کا اظہار کیا جانتے تو وہ سب کچھ تھے مگر ہمیں سکھانے کے لیے اور بات کو زیادہ وضاحت دینے کے لیے فرمایا کہ انہوں نے جو بھی آس پاس فرشتے کچھ لوگ تھے انہیں فرمایا کہ ہارسہ تو مدینہ میں ہے تو یہ ان کے تلاوت کلام پاک کی آواز جنب میں کیسے آ رہی ہے استفسار کیا حیرت کا اظہار کیا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ اپنے ماں سے بہت محبت کرتے ہیں بہت خدمت کرتے ہیں تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ حارسہ بن نومان جب مدینہ شریف میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یا کہیں بھی بیٹھ کر تلاوت کلام پاک فرمائیں تو اس کی تلاوت کی آواز جنت میں آنے چاہیے اللہ خوک پر اللہ خوک آپ آپ دیکھ اور وہ خدمت پوچھا گیا کہ خدمت کیا کرتے تھے خدمت یہ کرتے تھے کہ اپنے کام کاج پر نکلنے سے پہلے بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا وغیرہ ناشتہ بنا کر اپنی والدہ کے لیے اور پھر انہیں اپنے ساتھ بیٹھا کر انہیں وہ ناشتہ کرواتے تھے کھانا کھلاتے تھے اور اس کے بعد اپنے کام کاج کے لیے جاتے تھے اور جب وہاں سے گھر واپس آتے تھے تو دوبارہ سے فریش تازہ کھانا بنا کر اپنے والدہ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے ان کے بال بناتے تھے ان کی کمپلیٹ لوگ آفٹر وہ کرتے تھے اللہ پاک پاک پروردگار کو ان کی یہ ادائی پسند آئی کہ آپ سوچ یہ ذرا اس بات پر گوھر تو کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کیا فرما رہے ہیں کہ حارس بن نومان مدینہ شریف میں بیٹھ کر تلاوت کلام پاک فرمائیں گے اور فرمانے کا لفظ اس لئے کہ جس بد اللہ پاک نے اتنا اونچا درجہ دے دیا ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 شہادت دے رہے ہو تو پھر عام انسان کی طرح تو نینام دیا جا سکتا ہمارے یہاں تو جس کی جیب میں چار پیسے ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کچھ لے کر نہیں جا رہا فانی چیزیں ہیں جن کو اصل مقام جن کے پاس ہیں ہمبل کیس کابل ہی نہیں ہے مگر کیونکہ ہمارے سیکھنے کے لئے ہیں تو ان کا نام بہت عدب سے دینا چاہئے تو حریصہ بن نومان تلاوت کلام پاک فرمائیں گے مدینہ شریف میں بیٹھ کر اور جنت میں آواز جائے سبحان اللہ یہ مقام ہے والدہ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے اور خدمت کرنے کا مطبعہ دیکھئے کہ اس کے درجے مقام کیا ملتا ایک اور لاست آس کا مثال بتاتی حضرت موسی پوچھا جو روایات ہیں مختلف حوالوں سے چلتے وے آتی ہیں اس میں تھوڑا فرق ہو سکتا کہ کہ اور آپ سنیں تو مائٹ بھی کسی اور ریفرنس سے ہو مگر بہرحل حقائق تو حقائق ہیں ریفرنس کوئی ہو کس کوئی بھی ہو تو انہوں نے ایک مردمہ پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہو گا تو اللہ پاک پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ جنت میں آپ کچھ ساتھی ہو گا وہ ایک کسائی ہے موسی کریم اللہ تھوڑے حیران مہین من سوچاؤ گا دل نے کہا میں کہا ایک کسائی وہ جنت میں میرا ساتھی ہو گا پھر اس کا نام پتا چلا تو اس کو ڈھون پھر ملاقات کیلئے تشریف لے گئے دل میں خواہ شوبری کہ یہ کون ہے کہ ایک کسائی جو پاک پروردگار میں جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے جب دھون تے وہاں گئے تو ایک صاحب کسائی وہ اپنے گوشت کی شاپ پر بیٹھے میں گوشت بنا کے بیچ رہے تھے تو ساتھ انہوں نے ایک بیگ سا رکھا ہوا تھا اور سارا گوشت جب بیچ رہے تھے تو اس میں سے ایک ٹکڑا بڑا خوبصورت جو سب سے پیارا تھا حصہ گوشت کا وہ انہوں نے سائی پر رکھ لیا اور جب سارا اپنا بزنس وائن اپ کرنے لگے تو وہ پیس جو تھا مٹن کا وہ انہوں نے ایک بیگ میں ڈالا حضرت موسیٰ 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 صاحب وفت کو بھی چھوٹ چھوٹی فرمارے تھے تو پھر اس نے کہا قصائی بھائی نے کہ ہم میں گھر جا رہا ہوں تو موسیٰ 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 ساتھ ہی چل پڑے کیونکہ جاننا چاہتے تجسس تھا کہ اس قصائی میں کیا بات ہے کہ اللہ پاک پروردگا نے اس کو جنت میں ہمارا ساتھ ہی بنایا خیر اس کے ساتھ گئے وہ اپنے گھر پہنچ گیا وہاں پہ جا کہ سہن پر لیٹی وی شاید بیمار تھی یا بیسے لیٹی وی تھی وہ لیٹی وی تھی بڑھا پہ میں وجہ ہو سکتی تو لیٹی وی تھی انہیں پھر اٹھا کر بٹھایا ان کا فیس واش کرایا ان کو اچھی طرح سے دوپٹا پنایا اور اتنے میں یہ سارا پروسس پرتے ہوئے ان کی جو مٹن تھا وہ وہ بیبی جس نے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جوان ہو کر ہمیں پانی بھی پلانا ہے یا نہیں پلانا اور ہم سے عدد سے بات بھی کرنی ہے اس بیبی کو ہم کسی قیمتی ہیرے کی طرح ہینڈل کرتے ہیں اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانیاں ختم کر دی ہوتی ہیں اپنے آپ کو جلا دیا ہوتا ہے وہ ماں باپ ہمارے لئے ڈڈ ڈوٹ بن جاتے ہیں استغفر اللہ تو انہوں نے اپنی والدہ کو ایک بیبی کی طرح نہایت محبت سے اٹھا کر اپنے ایک شولڈر کے ساتھ سے ایک لگا کے بٹھایا اور ایک سائز پہ کھانا رکھا بھائی یہ کون ہے ہاتھ جبکہ گھر میں اول بھی افراد تھے تو وہ کسائی بھائی نے بتایا کہ یہ میری والدہ ہے اور میں ان کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں میں خود خود ان کے صفائی ستھائی کا بھی خیال لگتا ہوں ان کے لئے کھانا بناتا ہوں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں کیونکہ یہ میری ماں ہے میں اس کے لئے بیوی کو نہیں کہتا کہ میری ماں کے لئے یہ کرو اور وہ کرو کیونکہ یہ میری ماں ہے اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پالا ہو ہے اس نے میرے لئے اپنی راتوں کی نیندیں خرام کی ہوئے اس نے میرے لئے اپنے سکھوں کو بھی تکھوں میں شکل میں تبدیل کر کے قبول کیا ہو ہے تو میرے لئے میری ماں افضل ہے جب وہ ایسی باتیں کر رہی تھی اور وہ ساتھ محبت سے اپنی والدہ کو کھانا کھلا آگے پھر جیسے ہم بچے کی پشت پہ بیک پہ ہاتھ سے ٹپ ٹپ کرتے نہ کھانا ہزم ہو جائے اس طرح والدہ کو بھی سہلایا پیار سے ان کی کمر کو پھر محبت سے بوسا دے کر کچھ منٹ کے بعد انہیں دوبارہ لٹا دیا جب جب لٹا رہے تھے تو والدہ نے کچھ آئس پہ آواز میں کہا تو حضرت موسی کیونکہ بس ماں ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا میرے سے اتنی محبت کرتا میرے اتنی خدمت کرتا تو اللہ پاک اس کو جنت میں موسی علیہ اسلام کے ساتھ رکھیں ان کے ساتھ جگہ دیں سبحان اللہ یہ ایک ماں کی دعا ہے اور ماں کی دعا کبھی رب ریجیٹ نہیں مگر آپ سے شیئر کرنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں یا موجزات یا واقعات یا یہ جو باتیں ہوتی ہیں جو ریالیٹی بیسز جو ہوتی ہیں بیس یہ کوئی ان زمانوں کے لیے نہیں ہے یہ ہر زمانے کے لیے ہیں اقصر میں لوگ کو دیکھ ہے اپنے بھر لوگوں نہیں بلیو میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اس دور میں بھی وہ ہی رب تھا اور آج کے دور میں وہ رب ہے کھوٹی سکھے تو ہم ہیں تو ہم کیوں نہیں خود کو پولش کرتے میں آپ بتاتی ہوں اس چینلل کا مقصد ہے اس میں سے ہی ایک بات جب میری مدر اللہ پاک کروٹ کروٹ جنتوں میں گھر کرے مقام دے فاطمہ کی قدموں میں تو ایک مرتبہ میری شادی کے کچھ عرصے کے بعد کئی کیا ہے تو حج کی نہیں تیاری تھی سیٹ بھی کنفرم تھی اور میں اپنے منس بیک بھی جو ہے نا شوک سے بندہ بنواتا وہ بھی سارے بنوانیت پاگل سمجھتے ہیں شاید میں ہوں بھی تو میں نے اپنے حسن کہ مجھے بس عمرہ کرواتے رہیے گا حج کروا دیجے گا اور میری آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے دربار اکتس پر مجھے دے کے جاتے رہیے گا مجھے آپ سے کچھ نیشاہیے جیوری ہر محبت کرنے والی ماں اپنی اولاد کی خوشی میں خوش ہوتی ہے اور میری ماں زیادہ محبت نہیں عشق تو تیاری مکمل تھی جب جانا تھا تو میں نے سوچا کہ اپنی موجودگی میں ممان کا میڈیکل چیک اپ کروال تو جب وہ کروایا تو پتا چلا کہ سڈن کوئی اپڈومن میں میس بن گیا ہے تو جس کو آپ کروال چاہیے تو ماما نے مجھ بولا کہ آپ جاؤ تو جو ہے نا جب آپ واپس آو گی تو پھر کروال لیں گے مگر یہ تو ممکن نہیں تھا نا اب عالم وہ تھا کہ دل ادھر کھنج رہے ہے ادھر بھی مگر وہ کہتے ہیں جلوائے جانا جب ایک بر ہوئیں تو ہر بر یہ رب ہے کہ نہیں عشق تو اب سمجھ میں آیا پھر اگلی بر جانے کا انتظار لگا رہا تھا کہ مالک اس وقت نہیں سمجھ تھی ہم چھوٹے تھے یہ ہے وہ ہے سو چیزیں مطلب ذہن میں آتی وہ ایک نے کہا مما سے میں کہا اللہ پاک پروردگار کو نہیں فرق پڑے گا میرے جانے یا نہ جانے سے لاکھوں چاہنے والے وہاں پر ہوں گے مگر میری تو میں ہوں نا آپ کی بیٹی اور آپ میری ماں ہیں تو اس لئے میں نہیں چاہ سکتی اگلی بات مزے کی سنیئے یہ مگر میری ایک فرینڈ ہے ڈاکٹر میں نام کی اجازت نہیں لی نہیں لے سکتی مگر وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے بہت اچھی بہنوں جیسی دوست ہیں ان کی مادرین لوگ اسی وقت ہج کرنے گئی تھی تو انہوں نے مجھے فون کیا ایک ان کی کول آئی ہے اور انہیں مجھ بولا کہ میں نے کل بھی شابانو کو دیکھا تھا تواف کرتے وے اور میں اس کو آواز بھی دی تھی مگر شاید اس نے سنی نہیں تو مجھے بتاؤ کہ وہ یہاں پر کہاں ٹھہری ہے تو مددبیہ اسے کو میں اسے کانٹیکٹ کر لیں ہم لوگ وہ کہنے لگی میں کہا کہ نہیں اگر شابانو جاتی تو مجھے بتاتی مجھے مل کے جاتی تو مگر میں اتنے یقین سے کہہ رہی تھی کہ میں نے آج پھر دیکھا اس کو اب دیکھیں یہ اس زمانے کی بات ہے یہ ایک برونے زمانے کی بات نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے ناؤس بیلا ناؤس بیلا کہ خدا کی سے ہے ہمیشہ رہے کا تو آپ دیکھئے اور خالی انہوں نے نہیں میرے سننے والوں میں اگر وہ میری دوست سن رہی ہیں یا اور بھی ہماری کئی فرینڈ ہیں جو کامن فرینڈ ہیں تو آپ دیکھئے کہ کوئی تین چار دن وہ آنٹی گی وہاں پہ دیکھتی رہی مجھے پھر ایک دور ہمارے ملنے والے ہیں انہوں نے بھی سیف سٹریپنٹ دی انہیں کہ ہم نے دیکھا خود دیکھا وہ ہمارے قریب تھی اس نے ہمیں اسمائل دی اور میں حیران ہو گئی میری والدہ بھی حیران ہو گئی تو یہ ہے ماں کی محمد کہ مالک قبول کر لیتا ہے آپ کو پتہ ہوگا بی بی رابی بسری سے اکبر کسی نے کہا بی بی بہت عشق الہی میں مگن اور بہت معاملات قدابندی سے جو ہے لیٹڈ کرتی ہیں مگر کیوں نہیں جاتی حاج عمرہ کر لیتا بی بی نے مسکرا کر کہا کیا تمہارا رب صرف قابعہ میں ملتا جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی سارا دن کافی میں نے بی شور بچایا تھا سارا خوشتہ دنیا کے ساتھ ہے جیسے میں نے کچھ پہلے بار سے بند گئے تو یہ کیا کیا ہے تو میری کلائنٹس کو سانی رہتی تھی اس سے کال کرنے میں اور کانٹیک کرنے میں جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو واقعی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے مگر باؤنٹری تو اپنے لئے مقرر کر سکتے ہیں تو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ماں کی خدمت ماں کی محبت کیا مقام رکھتی ہے خدا وزور کو برطر کے ہاں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اب سے پہلے کہ ماں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا جینہ ملنا میں دونوں پر سکتے میں دونوں پر گربان تو آپ یہ دیکھئے کہ میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے کہ جب بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا کے لئے تشریف لاتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شانہ مبارک پہ جو کپڑا رکھا تو ہوتا تھا وہ بچھا دیتے تھے نیچے کہ والدہ بیٹھئی حالانکہ وہ رضائی والدہ تھی نا انہوں نے پیدا تو نہیں کیا آیا تھا اور اپنی والدہ کے لئے کیا حیات ہوتی تو حسرت ہوتی کہ ہم نماز پاڑے ہوتے اور وہ آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محصد کے میں قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اپنے نماز توڑتے تھے اور باہر کر جاتے اور کہتے جی والدہ آپ نے بلایا اس بات کے بعد اس باقی کے بعد کوئی مزید وضاحت کوئی مزید بیان کوئی واقعہ کوئی چیز رہ جاتی ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں کتاہی ہو اور اگر کتاہی ہوتی ہے تو ہماری بدنصیبی اور بدبختی میں کوئی شک گنجائش رہ جاتی ہے تو پلیز مدرس دے ضرور سیلیبیٹ کرنا چاہیے کوئی حرج نہیں جن چیزوں سے محبتوں کی ترویج ہوتی ہو ان میں پریجوڈس نہیں دکھانے چاہیے مگر ہم مسلمان ہیں ہمارے مذہب میں اور میرے اپنے ذاتی ہارے کا ایک ذاتی بھی ہوتا سوچوں کے حساب سے وہ عبدہ پرمین جی نے بڑا پیارا کلام گایا میں جانوں میرا خدا جانے تو اوپر خدا نیچے ماں بس باقی سب کو چھنکے بیچ میں تو والدہ سے محبت کیجئے والدہ کا احترام کیجئے اور والدہ کا دل دکھانے سے بہت دریئے بہت دریئے والدہ کا دل کبھی نہ دکھائیں یہ وہ نعمت ہے جو بس ایک ہی ہے اور جب یہ چھن جاتی ہے یقین مانے یقین مانے میں کیونکہ اس کرپ میں سے گزر رہی ہوں سب کے ہوتے ہوئے سب کے ہوتے ہوئے دنیا کی رول کے مانت پڑ جاتی ہے یقین مانے کسی آپ صوفا پہ کسی بھی چیز پہ ٹیک لگا کر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بے سہارہ ہیں بے سلس ورثلس ہر دن مانگ دیں ایفری دی مادر سٹی پلیز پلیز اگر آپ اپنی والدہ کو اکڈور کر رہے ہیں پلیز یہ ظلم نہ کریں اپنی ماں کو فوراً سے پہلے منالیں آپ ان سے نراز ہیں یا وہ آپ سے نراز ہیں نقصان تو آپ کی ہے اپنی والدہ کو منائیں کوشش کریں اپنی والدہ کی قدم بوسی کرتے رہا کریں جن کی والدہ میری طرح جو میری طرح کی بدنصیب ہیں جن کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی لئے ڈیلی بیسز پہ صدقہ کیا کریں ان کی طرف سے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ کی تعلیمات کی مطابق ہے والدہ کی طرف سے ڈیلی صدقہ دیا کریں ان کی لئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوزو رہنے کی کوشش کیا کریں اور پھر پڑھ پڑھ کر چیزیں بھیجتے رہا کریں اور جگین انقبر کی زیارت بھی کیا کریں دھیان رکھا کریں وہاں پہ پودے بغیر لگوایا کریں اگر میری کوئی بات کسی کو بھی نامناسب لگی ہو یا ٹھیک نہ لگی ہو تو میں معذرت چاہتی مگر پلیس جن کو بھی میری بات اچھی لگے پلیس میری والدہ کے لئے جنت میں اعلیٰ درجات کے لئے دعا کر دیجئے پلیس اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے صدقے پنچ تن پاک کے صدقے مولا حسین کے صدقے آپ کی والدہوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دے آپ کی والدہوں کو اللہ باق آپ کی خوشیاں دکھائیں آپ کی والدہوں کو قدل تھنڈا رکھے مالک انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے انہیں کبھی کوئی بے سکون ہی نہ ہو آپ کی والدہ کی نیندیں کبھی خراب نہ ہو آپ کی والدہ سکھ میں رہے ہمیشہ سکون کی نیند سوئیں ان کی خدمت کیجئے اور باقی میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جو میرے جیسے ہیں وہ صدقات کریں ریسائٹنگ کریں زیادہ سے زیادہ تھنڈے پانی کے کولر جیسے بھی کرمی آگئی ہے اپنی والدہ کے اسال سواب کے تھنڈے پانی کے کولر لگوائیں جگہ جگہ پرندوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام کیا کریں بھوکوں کو پانی بھی لائیں کبھی کبھی ویسے جیسے نیاز تقسیم کرتے ہیں میں اکثر ایسا کرتی ہوں کہ دودھ زیادہ سارا جو ہے اس میں چامیشی ڈالیں اس میں آئس کیوب سٹالیں اور وہ تقسیم کریں گربہ میں جو ڈسپوزبل کلاس ہوتے ہیں یہ صدقار کی قسمیں ہیں یہ اپنے والدین کے لئے اس سب بے شمار اور بھی ہیں طریقے اور یہ سب کیا کریں اور ہر دن کو اپنی ماں کا دن بنا دیں اور اپنی ماں کو رازی کر لیں جب آپ کی ماں یہ کہیں گی کہ میرا بچہ میرے جسم کا روح روح تمہارے گئے دعا کرتا ہے تو یقین مانئے میرا یقین مانئے کہ موجزات آپ کے منتظر ہوں گے دنیا کی نعمتیں آپ کے پیچھے ہوں گی آپ آگے جا رہے ہوں گے دنیا کی دولتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی آپ کے چہروں پہ وہ نور اور وہ حسن ہوگا کہ لوگ آپ سے سیکرٹ پوچھیں گے اور آپ خود بھی اتنی سکون کی نہیں سوئیں گے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو بیبی سویپ کہتے ہیں الحمدللہ اور ہر نعمت سے مالک آپ کو نواز دے گا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی بکششیں ہوں گی نوازشیں اور آلائیتیں ہوں گی believe me it's called mother's day thank you so much جساکر خیر اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حفظ وان میں رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم اور آخر میں ہمیشہ جو میں اپنے ویڈیوز میں کہتی ہوں السلام علیکہ سیدی السلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ سلی اللہ علیکہ سلی یہ سي س صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا شافع المزنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا حتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم